موسیقی اس شو کا نام بگ برودرز تھا اسی نیدرلینڈ کے شو کو دیکھتوے بھارت میں سونی ٹی وی نے دو جار چھے میں اس شو کو بھارت میں بگ بوس کے نام سے ریلیز کیا تھا بگ بوس ہو بھارت میں کافی الگ ترے کا ریالیٹی شو ہونے کے قرارن اسے زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھنا کافی فسند کرتے ہیں پہلے بگ بوس میں کیول بولی بوٹ اسٹار کو ہی سامل کیا جاتا تھا پرنتو بعد میں عام لوگوں کو بھی اس شو میں سامل کیا گیا تھا آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے کہ بگ بوس کے ریالیٹی شو میں جو بھی ہوتا ہے وہ سچ میں ہوتا ہے آپ بگ بوس میں جو گھر دیکھتے ہیں وہ بگ بوس کے لئے سچ میں بنایا جاتا ہے اور اس گیم میں جس کو جیدہ ووٹ ملتے ہیں وہ بگ بوس میں جیت جاتے ہیں اور دو جار تیویس کے اندر فائنلی الویس یادو نے بگ بوس کے اندر اپنی جیت حاصل کی ہے بگ بوس کو ہر عمر کے لوگ دیکھنا ٹی وی شو کے مقابل کافی زیادہ رہتا ہے اس شو کو جب پہلی بار شروع کیا گیا تھا تب کیول سیلیبریٹی کو ہی اس میں لیا جاتا تھا لیکن ابھی کے ٹائم میں اس میں سادران لوگ بھی اس میں جا سکتے ہیں تو اگر آپ بگ بوس میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کچھ الیجیبیلیٹی ہونی چاہیے جس کے بعد آپ بگ بوس میں آسانی سے جا سکتے ہیں اگر آپ نے یہ ساری الیجیبیلیٹی پورا کر دیا ہے تو آپ بگ بوس سو میں جانے کے لئے الیجیبیل ہو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اگر آپ کو اس بگ بوس سو میں جانا ہے تو آپ کی عمر کم سے کم اٹھارہ سال یا اٹھارہ سال سے ادھک ہونی چاہیے دوسرا نمبر اس شو میں بھاگ لینے کے لئے آپ کو بھارتی ہونا آؤ سکے پرن تو کچھ سیجن میں باہر کے دیسو کے لوگوں کو بھی لیا گیا ہے آپ کے پاس اس شو میں جانے کے لئے کچھ سرکاری ڈوکومیرز کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ ویریوکیسن کے وقت کام آتا ہے جیسے آدار کارڈ ووٹر کارڈ فین کارڈ چار نمبر اگر آپ بگ بوس میں جانا چاہتے تو آپ کو تھوڑا بہت لوگ پیٹی ہونا ضروری ہے اس کے بعد آپ اس شو میں جا سکتے ہیں تو آپ کو بتاتے گی اگر آپ کو بگ بوس میں جانا ہے تو اس کے لئے آپ کو پہلے ریجسٹرسن کرنا ہوتا ہے جو کہ آپ پہلے ووٹ کے اوفیسیل ویب سائٹ میں جا کر کے بگ بوس کے فورم کو فل کرنا ہوتا تھا لیکن ابھی کے ٹائم میں آپ جیو سینیما میں جا کر کے اپنے بگ بوس میں آسانی سے ریجسٹرسن کر سکتے ہیں اس میں آپ کو سب سے پہلے اپنا نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ کے موبیل نمبر پھر ایمیل آئی ڈی اور آپ کو کچھ منٹ کا وہاں پر انٹرو ٹائپ ویڈیو ریکوڈ کر کے اپلوڈ کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ کو فائنل سمیٹ پر کلک کر کے آپ کے فورم کو وہاں پر سمیٹ کرنا ہے جیسے ہی آپ بگ بوس کے فورم کو فل کر کے سمیٹ کے اپسن پر کلک کر دیں گے تو آپ کا فورم سمیٹ ہو جائے گا اگر آپ کا فورم اپروو ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس کن فرم کا میل آ جائے گا اس کے بعد آپ کو بگ بوس سو میں جانے کے لیے اوڈیشن دینا ہوگا اس کے بعد یہی آپ سیلیکٹ ہوتے ہیں تو آپ بگ بوس میں جا سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ بگ بوس آخرگر کیا ہوتا ہے بگ بوس ایک بہتی لوگ پر یہ ریالیٹی شو ہے جسے بھارت میں ادکتر لوگ دیکھنا کافی پسند کرتے ہیں اس سو میں جو بھی لوگ آتے ہیں ان کو کچھ دینوں کے لیے ایک ساتھ رہنا پڑتا ہے اور جس وقتی کو پبلک دورہ سب سے زیادہ ووٹ ملتے ہیں وہ اس گیم کو جیت جاتا ہے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیا بگ بوس میں جیتنے کے بعد ہمیں پرائیز میں کتنا روپے ملتا ہے تو آپ کو بتا دے گی بگ بوس کے ریالیٹی شو میں اگر آپ جیت جاتے ہیں تو آپ کو بگ بوس کے طرف سے پچیس لاکھ روپے کا منی پرائیز ملتا ہے ساتھ میں آوارڈ بھی ملتا ہے تو جو بھی لوگ بگ بوس میں جاتے ہیں ان کے لیے کچھ نیم اور سرط ہوتے ہیں جو کہ آپ کو جاند لینا چاہیے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس میں جانے کے لیے آپ کی عمر کم سے کم اٹھارہ سال یا اس سے اوپر ہونی چاہیے بگ بوس میں جو بھی لوگ چاہتے ہیں ان سبی لوگوں کو ایک اماؤنٹ دیا جاتا ہے یہ شو شروع ہونے کے ساتھ ان کے اندر ہی پرتباگی کے اکاؤنٹ میں بھیج دیا جاتا ہے اگر وہے لوگ ایک سبتے بعد بھی شو سے بار ہو جاتے ہیں تو یہ پیسہ مینیمم سائننگ اماؤنٹ کے روپ میں دیا جاتے ہیں اس شو کے اندر کوئی بھی پرتباگی اپنی مرجسے کتاب جیسے بگ بوس کے گھر میں نہیں لے جا سکتا شو میں بھاگ لینے والے پرتباگی شو شروع ہونے سے پہلے دوسرے پرتباگیوں کی جانکری ساجہ نہیں کر سکتے اس شو میں جتنے بھی لوگ اپنے شو میں سیلیکٹ ہونے کی جانکری میڈیا کو نہیں دے سکتے ایسا کرنے پر شو کے پریوڈیوسر کو اسے شو سے بار کرنے کا عدیگار ہوگا اس شو میں ویجیتا کو جیتنا کے پچھتر دن کے اندر ویجیتا کو اس کی پورسکارہ سی دی جائے گی اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بکتی اس شو کو بیچ میں چھوڑ دیتا ہے تو اسے پچاس لاکھ روپے کا جرمانہ بڑنا ہوگا اور آپ کو ایک جانکری بتا دے کہ اس ریالیٹی شو میں ایک گھر بنا ہوا ہے سبھی جگہ کیمرہ لگا ہوا ہے اس میں ایک بات ہے کہ اس میں گھڑی نہیں لگی ہوئی ہے آپ کو اس گھر میں رہیں گے تب آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کب دن ہوا ہے اور کب رات ہوئی ہے آپ کو بس اس گھر کے اندرین ہے اور سبھی جگہ کیمرہ ویجی مائک لگے ہوئے ہیں آپ جو بھی بات کرتے ہیں وہ ساری ریکوڈ ہوتی ہیں اور اس میں گھڑی کا نام و نسان نہیں ہے آپ کو پتہ نہیں رہے گا کہ ابھی دن ہے یا رات ہے اور آپ کے پاس موبائل اور الوکٹرونک ڈیوائز بھی نہیں رہتا ہے اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس میں کسی بھی پرتیبوں کو دن میں سونے کی اجازت نہیں ہوتی ہے وہاں پر ایک الارام کلوک ہوتی ہے جس میں کہ وہاں پر جو بھی جان کر یہ وہ اس میں آپ کو بتائی جاتی ہے اس شو میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سبھی لوگوں کو بگ بوس کے جو بھی نیم ہیں ان نیموں کو ماننا پڑے گا اس گھر کے اندر جو بھی پرتیبہ کی ہیں وہ اپنے مائک کو اتارنے کی اجازت نہیں ہوتی ہیں وہاں پر ان کے مائک 24 گھنٹے لگا ہوا ہوتا ہے اور اس شو کے اندر کوئی بھی وقتی گھر کے سامان کو توڑ فوڈو نہیں سکتا اس کے علاقے کوئی بھی پرتیوں کی دوسرے پرتیوں کی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تو جیسے کہ آپ سبھی کو پتہ ہیں یہ بگ بوس تو سلمان خان ہی اسے ہوسٹ کرتے ہیں سلمان خان ہی اسے چلاتے ہیں اس کے بعد اس لسٹ میں ابیتاب بچن سنجیدت جیسے سیلیبریٹی کا نام بھی سامل ہے تو آج کس ویڈیو میں نے آپ کو بگ بوس کے بارے میں ساری جان کر دیٹیل سے بتا دی ہے آسا کرتا ہوں کہ آج کا یہ بگ بوس کے اوپر ویڈیو آپ کے لئے کافی یوزفول رہا ہوگا اور اسی طرح کی انٹریسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی انفرمیسن سوچنا ملتے رہے